اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہو بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آج جی بنا کے تیار کرتے ہیں گرما گرم گلاب جامون گھر میں بنا کے تیار کریں گے شیرے میں ڈوبے ہوئے بلکل سوفٹ اندر کسی قسم کی گھٹلی نہیں بنے گی کیا کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں ہر ایک سٹیپ کو میں نے بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کی ہے ایک دفعہ آپ نے یہ ریسپی پوری دیکھ لی آپ کو اور کوئی ریسپی نہیں چاہیے گلاب جامون گھر میں بنانے کے سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لو کہ میرمنٹس ہم نے کس طرح سے کرنی ہے کسی بھی میرمنٹ میں غلطی نہ ہو اس کے لیے میں آپ کو ایک بہت ہی آسان ٹرک بتانے لگی ہوں کیونکہ اس طرح کی جو کمرشل ریسپیز ہوتی ہیں اس میں سارے کا سارا کمال جو ہے وہ میرمنٹ کا ہوتا ہے اس طرح کا کوئی بھی ایک سپون لے لو آپ یہ ہر گھر کے اندر اویلیبل ہوتا ہے ڈسپوزیبل سپون جو یہ والے تین چمچ ہمیں چاہیے ہوں گے سوجی کے سوجی باریک دانے والی ہوگی تو بہت اچھی بات ہے گلاب جامون کے اندر بہت فائن ٹیکچر آئے گا ساتھی ہمیں چاہیے ہوگا دودھ ایک ٹیبل سپون بھر کے بیسیکلی ہم نے اس سوجی کو دودھ کے اندر بھگو کے رکھنا ہے دس منٹ کے لیے آپ نے سارا کام جس طرح سے میں کر رہی ہوں اسی طرح step by step follow کرنا ہے ٹھیک ہے جس طرح سب سے پہلے میں نے سوجی بھگو کے رکھی ہے آپ نے بھی ایسے سب سے پہلے سوجی بھگو کے سائٹ پر رکھ دینا ہے ٹوٹل ہمیں چاہیے ہوگا آدھ سادھا دودھ ہوتا ہے یا ڈبے والا کوئی بھی تو اس کو بھی ہم کر دیں گے سائٹ پر دو کپ بھر کے ہمیں چاہیے ہوگے ڈرائے ملک پاوڈر نیڈو استعمال کر رہے ہو تو یلو والا کرنا ہے بلو والا نیڈو کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوکنگ ریسیپی میں استعمال نہیں ہوتا ٹھیک ہے ساتھ ہی آپ کو چاہیے ہوگا دو ٹیبل سپون بھر کے مکھن کے اب ٹیبل سپون آپ نے وہ بھر لینا ہے جیسے گھر کے اندر ہم چاول کھاتے ہیں اس کو کہتے ٹیبل سپون ٹھیک ہے تو دو ٹیبل سپون بھر کے آپ کو اس کے اندر چاہیے ہوں گے مکھن کے آپ نے اس کو آئل سے سبسٹیٹیوٹ نہیں کرنا آپ نے اس کو گھی سے سبسٹیٹیوٹ نہیں کرنا چیزیں آپ نے یہی رکھنی ہے تو ہی آپ کو اس کا فائن ٹیچر ملے گا اب جس طرح سے ہم سموسے بناتے ہوئے مہدے کے ساتھ گھی کو مسل مسل کے مکس کرتے ہیں نا سیم اسی طرح سے ہم نے اس ڈرائے پاوڈر کے اندر مکس کر دینا ہے اس مکھن کو بہت اچھی طرح سے مسل مس ہی لینا آپ نے بیکنگ پاوڈر ایک ٹی سپون ٹھیک ہے لیول کر کے ایک ٹی سپون بھر کے بھی نہیں جائے ساتھ ہی اس کے اندر وہی ڈسپوزیبل سپون یوز کرتے ہوئے ہم بھر کے تین ٹی سپون میدہ ڈالیں گے ٹھیک ہے تین ٹی سپون ہی ہمارے پاس سوجی تھی لیکن وہ لیول کر کے تھی تین ٹی سپون ہی ہمارے پاس میدہ ہے لیکن وہ فل بھر کی ہے اب جی یہ سارا کام کرتے ہوئے آپ کو تقریباً دس منٹ تو گزری جائیں گے دس منٹ کے اندر آپ کی سوجی اس طرح سے جو ہے پھول کے ریڈی ہو جائے گی یوز کرنے کے لیے آپ نے اس کو بغیر بھگوئے استعمال نہیں کرنا کیونکہ اس کا آؤٹکم بلکل ڈفرنٹ ہوگا سٹیپ آپ نے ریسی پی کو فالو کرتے جانا ہے اور آپ نے اینڈ ریزلٹ کے اوپر خود حیران رہ جانا ہے کہ آپ نے اتنے مزے کے گلاب جامون گھر میں بنا لیے اب جی باہری آ جاتی ہے اس کو گونڈنے کی بہت ہی ہلکا ہاتھ رکھتے ہوئے آپ نے ساری چیزوں کو سب سے پہلے کرنا ہے میکس اب وہ ہی آدھا کپ دودھ جو ہم نے پہلے لے کے رکھاوا تھا نہ تھنڈا ہے نہ گرم ہے روم ٹیمپریچر کا یہ دودھ ہے اب آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ اس دو اکٹھی ہو جائے اپنی شیپ میں آ جائے ٹھیک ہے جی یہاں پر ایک بہت چھوٹی سی مسٹیک ہوتی ہے جو کہ میں آگے آپ کو دکھاؤں گی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ نے اس طرح مسٹیکی والی نہیں کرنی اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ کے گلاب جامون جاتے ہیں گھی میں تو وہ پھٹ جاتے ہیں اب جی ہم بنا کے تیار کر لیتے ہیں شیرہ اور ہم نے جو دو گون کے رکھی ہے اس کو ہم رکھ دیں گے سائٹ پہ ہم نے اس کو دس منٹ کا ریسٹ دینا ہے یہ شیرہ تھوڑا سا ایکسٹ بنا کر میں تیار کر رہی ہوں دھائی کپ چینی کے اندر تین کپ پانی ڈالیں گے تین سے چار الائچیاں ڈال دیں گے اگر آپ کو الائچی دانا اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو کھول کے ڈالنا اگر آپ کو صرف الائچی کی خوشپو اچھی لگتی ہے تو آپ صرف اور صرف بند الائچی اس کے اندر ڈال دینا ٹھیک ہے جی اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے ایک لیمو کا رس اسے کیا ہوتے کہ چینی کے اندر کرسٹلز بھی نہیں بنتے اور جتنی دیر ہماری چینی پڑی رہتی ہے وہ اتنی دیر سوفٹ رہتی ہے سیم جس طرح کے ہلوائیوں کی سوفٹ رہتی ہے نا چینی اگر ہم لیمو کے بغیر بنائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ چینی کے اوپر کرسٹلز آنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں چینی کو کتنی دیر پکانا ہے کس طرح ہاں کپ اگلا کے اس کو تیار کرنا ہے ایک تار دو تار ایچ این ایوری تنگ مجھے پتا ہے جو جو قویسٹنز آپ کے ذہن میں ہوں گے ہر چیز کو میں ایڈریس کروں گی ایک ایک کر کے سٹی بتاؤں گی آپ نے پریشانی ہونا یہ ریسپی اس طرح کیا کہ بس ایک دفعہ یہ ریسپی لائف ٹائم کے لیے آپ کے پاس آگئی اب آپ کا جب دل کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ مزیدار گرم گرم گلاب جامون گھر کے اندر بنا کے تیار کر لو اب جی آپ نے کر دینی ہے ہائی فلیم آپ نے چینی کو پگلانا ہے چینی سب سے پہلے پگلے گی وائٹ کلر میں جائے گی دینی آئے گی اس طرح سے کرسٹل کلیر ہو کے کرسٹل کلیر کیوں ہو جائے گی کیونکہ اس کے اندر ہم نے لیم یہاں پر آتا ہے میجر پارٹ جو آپ سے غلطی ہو سکتی ہے دس منٹ تو ہو گیا ہے ہمیں اس ڈو کو رکھے ہوئے لیکن کیا یہ ڈو ریڈی ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنے گلاب جامون فرائے کر لیں وہ کیسے پتا چلے گا آپ نے تھوڑا سا پارٹ لینا ہے ڈو کا اس کو اچھے سے پریشر دینا ہے رسکولے کی شیپ دینے کے بعد آپ نے اس کو دبا کے چیک کرنا ہے سیم جس طرح سے ہم رسکولے چیک کرتے ہیں یہ والے کریکس بلکل بھی نہیں آنے چاہیے آپ کی ڈو کے پر اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کے اندر مویسچر کی کمی ہے جو آدھا کب دودھ تھا اس میں سے اتنا دودھ میرے پاس بچا ہوا تھا میں نے یہ سارا دودھ اس کے اندر ڈال دیا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کا آدھا کب دودھ پورا ہی لگ جائے یا آدھا کب سے اوپر بھی ایک دو چمچ لگ جائے آپ نے بسیکلی ڈو اتنی دیار کرنی ہے کہ آپ کی ڈو اکٹھی ہو جائے جس ٹائم پہ آپ نے تھوڑا سا پارٹ لے کر دیکھا اس کو گلاب جامون کی شیپ دی تھوڑا سا پریشر دیا اب دیکھو اس کے اندر کوئی کریک نہیں آرہے یہ ڈو پرفیکٹ ہے آپ کی اب گلاب جامون تلنے کے لیے اب یہاں پر جو ایک اور مستیک ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ گلاب جامون کا سائز چھوٹا بڑا کر دوگے تو کسی کے اندر شیرہ پروپرلی ابزورب ہو جائے گا کسی کے اندر نہیں ہوگا کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ شیپ چاہے آپ کچھ بھی دو اس کو لیکن جو آپ مکسچر لے رہے ہونا اس کے لیے ایک ٹی سپون رکھ لو اپنے پاس میں کیونکہ بناتی رہتی ہوں مجھے آئیڈیا ہے اس وجہ سے میں سیم سائز کے بناوں گی جو چھوٹے والا میں نے بنا کے رکھا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ سب سے پہلا جو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے اس کے اندر اگر تو وہ ویسٹ ہوگا تو تھوڑا سا ویسٹ ہو جو کہ ویسٹ نہیں ہوگا یہ بہت ہی پرفیکٹ بن کے تیار ہوگا جو آپ نے چیک کرنا ہے اس کے لیے تھوڑا سا پارٹ استعمال کریں گے لیکن جو گلاب جامون ہم بنا رہے ہو اس کے لیے آپ نے سیم سائز مکسچر کا استعمال کرنا ہے اب یہاں پر ایک میجر مسٹیک جو اور ہو سکتی آپ سے وہ یہ کہ آپ جب اس کو فرائے کرو تو اس کا ٹیمپریچر ٹھیک نہ ہو یا آپ اس کو اوورکراؤڈ کر دو کیا کیا مسٹیک ہو سکتی ہے میں سب آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ سب سے چھوٹے سائز کا جو میں نے بنا کر رکھا ہوا تھا اس کو ہم گھی کے اندر ڈالیں گے آپ نے اس کو گھی میں فرائے کرنا اور اگر دیسی گھی میں کر رہے ہو پھر تو سونے پہ سوہا گا وہ تو بہت ہی زبردست ہو جائے گا نہیں تو کوئی بھی سادہ گھی استعمال کر لے لیکن اس گھی کے اندر آپ نے پہلے کوئی چپس پر غیرہ نہ تلے ہو تازہ گھی استعمال کرنا ہے آپ نے جو پہلے بلکل unused ہے اس کے نیچے آگ کتنی ہونی چاہیے آپ نے جب دیکچ کے اندر ڈال دیا آئیل کو یا گھی کو تو آپ نے اس کو کرنا ہے تھوڑا سا میڈیم ٹو ہائی فلیم دو سے تین منٹ گرم کرنے کے بعد آپ نے اس کی آگ کر دینی ہے بلکل دم پہ بلکل دم پہ اس کی آگ ہونی چاہیے جس ٹائم پہ آپ نے بال اس کے اندر ڈالا اس کے اوپر بہت زیادہ bubbles اور بہت زیادہ تیز کلر نہیں آنا چاہیے جس طرح سے میں نے ڈالا ہے ہلکے ہلکے bubbles آ رہے ہیں اگر وہ نیچے چپک رہا تو آپ نے اپنے پاس ایک stick رکھنی ہے چمچ نہیں رکھنا ٹھیک ہے جی اور جس ٹائم پہ آپ نے اس کو ڈال دینا ہے آپ نے نہ اس کو چمچ لگانا ہے نہ اس کو stick لگانی ہے صرف اور صرف وہ temperature check کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اب آپ نے کپڑے سے پکڑ کے sides کو گھومانا ہے sides گھوماتے ہوئے آرام سے اس نے پیندہ چھوڑنا شروع کر دینا ہے آگ آپ کی متواتر دمبالی رہے گی آپ نے ایک second کے لیے بھی آگ تیز کر کے اس کو color نہیں دینا اس کو تقریباً 7 سے 8 منٹ لگتے ہیں ایک بیچ فرائی ہونے میں ٹھیک ہے جی اب جس طرح آپ دیکھ رہے ہو سارے کے سارے گلاب جامن جو ہیں وہ surface پہ خود بخود آ رہے ہیں خود بخود پھول رہے ہیں جو ایک ادھا بیچ میں پیس رہ جائے گا جو نہیں اوپر آ رہا ہوگا اس کو جسٹ آپ نے stick سے الگ کرنا ہے جو آپ نے کوئی بھی ایک لکڑی کی stick رکھنی ہے اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا temperature کتنا ہونا چاہیے تو جو لکڑی کی stick ہے آپ اس کو dip کرو اپنے oil کے اندر اس کی sides پہ ہلکے ہلکے bubbles آنے چاہیے زیادہ bubbles بھی نہیں آنے چاہیے اب جی ہم نے بالکل دمبالی آگ رکھتے ہوئے اس کو اچھا golden brown کے لہرانے تک پکھانے ہیں ہمیشہ جب آپ کوئی بھی نئی چیز ٹرائے کرتے ہو یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ first time بنا رہے ہو کوشش کیا کرو کہ بہت چھوٹے batch کے ساتھ آپ start کرو جس طرح ابھی میں نے اس کے اندر بہت تھوڑے سے گلاب جامون ڈالے ہیں ایک دفعہ آپ کو idea ہو گیا کہ کتنا time لگے گا کس طرح سے fry کرنا ہے یہ کس طرح surface پہ آتا ہے اس کے بعد آپ اس کے اندر زیادہ quantity بھی ڈال کے کر سکتے ہو سیم جیسے ہلوائی کرتے ہیں اتنا color perfect ہوتا ہے نہ اس کے اندر کسیل آتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر کچھا پن رہتا ہے اس کو نکال کے رکھ دیں کہ اب ہم side پہ اور جو ہمارا دوسرا بیچ ہے اس کو ہم fry کر لیں گے یہ دو کپ دودھ کا جو mixture ہم نے prepare کی ہے اس سے کم از کم کم از کم بھی 24 سے 25 آپ کے گلاب جامون بن کے تیار ہوتے ہیں اور اگر آپ اس کو شیرے کے اندر dip کرنے کے بعد اس کا وزن دیکھو تو کم از کم 3 کلو آپ کے جو گلاب جامون ہیں وہ بن کر تیار ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اس کے اندر گلاب جامون ڈالتے جائیں گے وہ خود بخود پھول کے اوپر آتے جائیں گے لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس ٹائم پہ آپ نے fry کر کے نکال لی ہے تو اس کے بعد اس گھی کا temperature زیادہ ہوگا تو آپ نے اپنی sense کو use کرتے ہوئے اس کو دیکھنا ہے اگر آپ کو ضرورت ہو کہ اس کو تھنڈا کرنا ہے اس کی آگ بند کرتو آگ بند کرنے کے بعد جب آپ دیکھو کہ temperature اس کا normal ہو گیا یہ وہ چھوٹے چھوٹے tips ہیں جو آپ کروگی تو آپ کو سمجھ جائیں گی پھر بھی اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو instagram پہ مجھے dm کر لو یا آپ مجھے comment میں پوچھ لو سارے social media کے links handle سب کچھ description کے اندر mention ہے ٹھیک ہے جی اب جی میں آپ کو ایک major غلطی جو یہاں پر ہوتی ہے لوگوں سے جس کی وجہ سے گھٹلی بنتی ہے وہ بتاتی ہوں گرم چیز کو کبھی بھی گرم چیز کے اندر نہیں ڈالتے اگر آپ نے کبھی کڑی بنایا تو آپ کو idea ہوگا کہ گرم گرم پکوڑوں کو گرم گرم کڑی کے اندر ڈالنے سے پکوڑے کے اندر گھٹلی بن جاتی ہے آپ نے یہ گلاب جامون بنا لیے اب آپ نے ان کو رکھ دینا ہے سائٹ پہ یہ سارے کا سارا پروسیس آپ کا چار سے پانچ منٹ کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی کہ آپ نے گلاب جامون رکھے جو شیرہ پڑا ہوا تھا اس کو آگ پہ رکھو ایک بوائل آنے دو ایک بوائل آتے ساتھ ہی جو ہماری گلاب جامون بنے میں ہے جس طرح یہ بوائل آیا گلاب جامون اس کے اندر ڈال دو آگ اس کی بند کر دو اتنا ہی اس کا کام تھا جو شیرہ ہے اب کیونکہ ہم نے شیرہ کافی دیر پہلے بنا کے رکھا تھا جس ٹائم پہ ہم نے ابھی گلاب جامون فرائے بھی نہیں سکی ہے تب ہم نے شیرہ بنایا تھا تو شیرہ تھنڈا ہو چکا ہے اگر پڑے ہوئے شیرے کے اندر آپ ٹھنڈے گلاب جامون ڈال دوگے تو بھی شیرہ اس کے اندر نہیں جائے گا ساری جو مسٹیکس آپ سے ہو سکتی ہیں وہ سب میں نے ایکسپلین کرتی ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آگ بند کر دی اس گرم شیرے کے اندر آپ نے گلاب جامون ڈال دیئے دو گھنٹے اس کو آپ نے پڑے رہے دینا ہے چمچنی چلانے اس کے اندر اور باہ باہ کھول کے چیکنی کرنا دو گھنٹے کے بعد ماشاللہ ماشاللہ اتنے مزیدار گلاب جامون ہمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں گارنش آپ کسی بھی قسم کے ڈرائی فروٹس کے ساتھ کر سکتے ہو سادے بادام کے ساتھ بھی کر سکتے ہو نہیں کرنا چاہتے اس کو ایسی سرف کر دو یہ بہت فلیور فل ہے شیرہ چیک کرو کس طرح سے اس کے اندر تک گیا ہوگا ہے کاٹ کے میں آگے آپ کو دکھاتی ہوں اس کے اندر کوئی گھٹلی نہیں ہے بہت سوفٹ قسم کے ہمارے گلاب جامون بن کے تیار ہوئے دوبارہ سے میں ریپیٹ کر دیتی ہوں جو غلطیاں آپ سے ہو سکتی ہیں سب سے پہلی بات آپ نے میرمنٹ کے لیے ڈسپوزیبل سپون رکھنا ہے تاکہ آپ کی میرمنٹ سیم رہے سو جی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ باریک والی استعمال کریں اور دودھ آپ کو چاہیے ہوگا آدھا کپ آدھا کپ دودھ آپ نے وہ لینا ہے جو نہ گرم ہو نہ تھنڈا ہو روم ٹیمپریچر کا دودھ میں چاہیے ہوگا گھلانے کے لیے ہم نے جسے انگریڈینٹ کا استعمال کی ہے وہ ہے بیکنگ پاوڈر نوٹ بیکنگ سوڈا ٹھیک ہے اور بیکنگ پاوڈر بھی آپ نے لیول کر کے ایک ٹی سپون کا استعمال کرنا ہے لالچ کر کے زیادہ نہیں ڈالنی وہ پھٹ جائے گا اس کے بعد جی آپ نے گرم گلاب جامون کو گرم شیرے میں نہیں ڈالنا پہلے شیرہ بنا کے سائٹ پہ رکھ دینا ہے گلاب جامون کو شیپ دینی ہے بلکل دموالی آگ کے اوپر آپ نے اس کو فرائے کرنے ہے فرائے کرنے کے لیے آپ کو ساتھ سے آگ منٹ لازمی لگیں گے آپ نے یہ شیرہ بنا کے رکھ دیا جیسے ٹائم پہ گلاب جامون فرائے ہوگے شیرے کے نیچے آگ جلائی ایک بوائل دیا بوائل آتے ساتھ ہی اس گھنے گلاب جامون ڈال دینے ہے پکانا نہیں ہے آگ بند کر دینی ہے دھکان دے کے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اتنے مزے کہ یہ صافت قسم کی گلاب جامون بن کے تیار ہو جائیں گے یہ تھی جی آج کی ریسیپی جیسے آپ نے رس ملائی کی ریسیپی کو بہت پسند کی ہے اور اس کے اتنے اچھے اچھے ریویز میرے ساتھ شیئر کی ہیں یہ ریسیپی بھی آپ نے ٹرائے کرنی ہے اور اس کے ریویز میرے ساتھ شیئر کرنی ہے یہ تھی جی آج کی ریسیپی میں امید کرتی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آگیا تو مس لائک کر دیں کوئی پیارا سا کمنٹ چھوڑ دیں کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں چینال کو ضرور سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں کمنٹ کر دیں بیل آئیکن کو پریس کرنا آپ نے نہیں بھولنا تینکس فور واتنگ اللہ حافظ